بسم اللہ الرحمن الرحیم اندھیری رات میں ہم جب بھی اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہمیں جگمک ستاروں اور سیاروں کا ایک جہان نظر آتا ہے اگر ہم ان ستاروں اور سیاروں کو غور سے دیکھیں تو ان میں سے کئی ایک ہمیں اچھے خاصے روشن دکھائی دیتے ہیں جبکہ کچھ ایک ہمیں کم روشن دکھائی دیتے ہیں اسی طرح کچھ ایک سیارے ہمیں حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ زیادہ تر ستارے ہمیں ساکن دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کھلے خلاب میں بکھرے ہوئے یہ ستارے اور سیارے آخر کیسے پیدا ہوئے قرآن پاک میں ان کی پدائش کا ذکر کیسے ملتا ہے اور جدید سائنس ان کی پدائش کے بارے میں کیا کہتی ہے اگر آپ یہ دلچسپ معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے السلام علیکم دوستو بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑا دھماکہ ناسا اور دیگر خلائی اداروں سے حاصل ہونے والے اداد و شمار کے مطابق یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ آج تک اس دھماکے کی نویت کا انتازہ بھی نہیں لگایا جا سکا لیکن خلائی سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہی دھماکہ تھا جس سے ہمارے کائنات کی ابتدا ہوئی لیکن یہاں پر غور طلب بات تو یہ ہے کہ آخر اس دھماکے کو پیدا کرنے والے اسباب کون سے تھے تو دوستو اس سوال کا جواب پہلے ہم آپ کو سائنسی بنیادوں پر اور پھر قرآنی حوالوں سے دیں گے کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی ناسا کی تحقیقات کے مطابق آج سے کم و بیش تیرہ عرب اسی کروڑ سال پہلے ہماری یہ ساری کائنات ایک جگہ پر جمع ہوئی تھی تو اتنی بڑی کائنات ایک چھوٹی سی جگہ پر جمع ہونے کی وجہ سے شدید ترین اندرونی دباؤ کا شکار تھی اسی شدید ترین دباؤ کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اب خلا میں کھلی جگہ موجود تھی اسی لیے کائنات کے اجزاء خلا میں ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئے اور کائنات کے پھلاو کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یعنی ہماری کائنات پچھلے تیرہ عرب اور اسی کروڑ سال سے مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے بیگ بینگ کی اس تھیوری کو تقویت ملتی ہے حبل ٹیلیسکوپ کی دریافتوں سے یہ وہی حبل ٹیلیسکوپ ہے جس نے انسان اور کائنات کے درمیان بہت سے رازوں کو چاک کر دیا ہے حبل ٹیلیسکوپ سے لی گئی تصویر کے مطابق ہماری زمین سے دور ترین کہکشاں تیرہ عرب اسی کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اسی لیے سائنسدان اس کائنات کی عمر بھی اتنی ہی قرار دیتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بیگ بینگ کے اس بڑے دھماکے کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے تیرہ عرب اسی کروڑ سال پہلے جب بیگ بینگ کا دھماکہ ہوا تو اس وقت درجہ حرارت اپنی انتہا پر تھا اور سائنسدانوں کے مطابق اس سے زیادہ گرمی کائنات میں آج تک نہیں ہوئی کیونکہ اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ توانائی خارج ہوئی تھی کیا آپ جانتے ہیں اس وقت نہ تو کسی قسم کی گریوٹی یعنی کشش سکل موجود تھی اور نہ ہی وقت یعنی ٹائم کا کوئی وجود واقع تھا بیگ بینگ کے اس دھماکے کے کچھ دیر بعد فزکس کے قوانین واضح ہونے لگے اور کشش سکل یعنی گریوٹی وجود میں آئی اس دھماکے کے انتہائی کم وقت بعد ہماری کائنات ایک فٹبال کے برابر تھی اور اس دھماکے کے بعد طاقتور نوکلیائی قوت وجود میں آئی کوارک الیکٹران اور اس کے ذرے بننے لگے اور اس وقت ان سب کا درجہ حرارت کئی ہزار ارب ڈگری سینٹی گریٹ ہو چکا تھا بیگ بینگ کے دھماکے کے بعد جب کوارک آپس میں جڑے تو نیوٹران اور پروٹان بننے لگے الیکٹران اور پروٹان کے وجود میں آنے تک ہماری کائنات پھیلتے پھیلتے ہمارے نظام شمسی جتنی ہو چکی تھی اور درجہ حرارت کم ہو کر دس ہزار ارب ڈگری سینٹی گریٹ تک آ گیا تھا اس کے بعد مگنیٹک فورس وجود میں آئی اور درجہ حرارت مزید کم ہو کر دس ارب ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ گیا پھر نیوٹران اور پروٹان مل کر ایٹم بنانے لگے جس سے ڈیوٹیم اور ہیلیم کے مرکز وجود میں آئے اور ازاد نیوٹران ختم ہو گئے اس مرحلے تک ہماری کائنات کا درجہ حرارت ایک ارب ڈگری سینٹی گریٹ تک رہ گیا تھا ایٹم بننے سے فوٹان خارج ہوئے اور کائنات پہلی دفعہ شفاف ہو گئی اب درجہ حرارت تین ہزار ڈگری کلون تک ہو چکا تھا اب یہ وقت تھا جب ہماری اس کائنات میں ستاروں کا بننا وجود میں آیا ابتدا میں بننے والے ستاروں میں لوہا یا دوسرے بھاری اناثر بلکل موجود نہیں تھے بگ بینگ کے ایک ارب سال بعد کہکشاہیں یعنی گلیکسیز بننے لگی صرف ہماری کہکشاہ میں دو سو ارب ستارے موجود ہیں اور ہمارے نزدیک ترین کانکشائیں دس لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہیں کائنات کے اسی مسلسل پھیلاؤ کے نتیجے میں ہمارا نظام شمسی آج سے کم و بیش ساڑھے چار ارب سال پہلے وجود میں آیا ہماری زمین کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمان باہم جڑے ہوئے تھے ہم نے انہیں جدا کر دیا یعنی آج کی جدید سائنس قرآن پاک کی اس آیت کو سچ ثابت کرتی ہے لیکن قرآن پاک میں اس واقعہ کی کوئی ٹائم لائن بیان نہیں کی گئی تھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کیا بیزوی شکل میں ہونا بھی پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن پہلے کے انسان اس زمین کو خمبار سبجتے تھے لیکن سولویں صدی عیسوی کے آغاز میں پرتکال سے تعلق رکھنے والے فرڈینرڈ میگلین نے جب سمندر میں ایک ہی سمت میں چلتے ہوئے چکر لگایا اور وہ واپس اسی جگہ پر آن پہنچا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا تو پہلی بار یہ نظریہ سامنے آیا کہ یہ زمین گول ہے اور سب سے بڑھ کر دلچسپی کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں ابتداء کا انسان بھی زمین کو ساکن سمجھتا تھا لیکن پھر بیسمی صدی عیسمی میں انسان نے پہلی بار جانا کہ اس کی زمین خلا میں مسلسل گھوم رہی ہے اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ وسیع و عریض جہان پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ہی اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو جو انسان اس کائنات کی بوسطوں کو دیکھ کر حیران ہے اسے تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کر لینی چاہیے کہ اسے بنانے والے نے صرف کن کا حکم دیا ہوگا دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ